بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے مراد کیا گئے ہیں صلاة کے معانی کیا گئے ہیں اس کے انشاءاللہ آج ہم تفسیری جائزہ لیں گے والصلاة على نبیه محمد اور کامل رحمت نازل ہون على نبیه محمد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو طاقت بخشی گئی جن کی تائید کی گئی کسی سے بساطع حجہ جیہی ان کی روشن حجتوں سے دلائل سے وواضح بیناتی اور ان کی واضح نشانیوں سے وہ معجزات بھی ہیں اور وہ دیگر اس میں علماء نے اقوال نبت ذکر فرمائے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو بعد میں آج کے سبق میں ہم صرف والصلاة على نبیه ہیں اس سے ہم بحث کریں گے بنیادی طور پر صلاة دروش شریف کو کہتے ہیں اور صلاة نماز کو کہتے ہیں صلاة دعا کو کہتے ہیں اور صلاة کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے لغت میں اصل کے دوار سے تحریک الصلاوین یعنی انسان کے مقعد میں جو دو ہڈیاں ہیں اس کے ہلانے کو یا اس کے نقل و حرکت کو تو اس کے نقل و حرکت سے اور ان ظاہری ہڈیوں کو ہلانے سے جو بالکل رانوں کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کو صلاوین کہا جاتا ہے تحریک الصلاوین اور چونکہ انسان جب نماز وغیرہ پڑتا ہے تو اس میں بھی انسان حرکت کو کرتا ہے ربو سجدہ وغیرہ یہ اول علامہ زمخشری نے نقل کیا ہے اور ابو علی الفارسی نے بھی اور ابن جنی نے بھی لیکن دیگر محقق علماء نے جیسے امام رازی رحمت اللہ علیہ ہیں اور امام قاضی بیضابی ہیں انہوں نے اس اشتقاط لفظی پر کافی کلام فرمایا اور فرمایا کہ نہیں یہ تحریک صلاوین سے صلاة کو لینا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ صلاة اشعار عرب میں جو جاہلیت کے اشعار ہیں شعراء جاہلیت میں ان کے ہاں بھی یہ صلاة جو کہ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ عام تھا جبکہ وہ تو رکوع والی نماز کو نہیں جانتے تھے اس وقت تو نماز تھی بھی نہیں جاہلیت میں لیکن ان کے کلام میں ان کے عبیات میں ہمیں یہ دعا کے معنی میں صلاة کے لفظ ملتا ہے تو یہ دعا کے معنی میں ہی لغتا لینا چاہیے استلاعا اس کے خنفقی اور شرعی معنی میں نماز کے لیے سبائی کرتا ہے یہاں اقوال بہت سارے ہیں میں نے اس میں چند اقوال نقل کی ہیں پہلا قول یہ ہے کہ صلاة کی نثبت بندوں کی طرف بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بھی ہے ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی اللہ تعالی خود جو ہیں وہ صلاة فرما رہے ہیں ان کی طرف نثبت ہیں اور یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلے متسلیمہ اب بندے بھی ان کو بھی حکم دیا جا رہے ہیں تو صلاة کی نثبت اگر بندوں کی طرف ہو بندوں کی حق میں ہو تو مطلب ہوتا ہے دعا کرنا اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اس کی نثبت ہو تو وہاں مجازن حقیقتا نہیں پہلا قول یہ ہے کہ مجازن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف تو دعا کی نثبت نہیں ہوتی ہم تو اللہ سے دعا مانتے ہیں اب اگر صلاة کی نثبت اللہ کی طرف ہو تو مجازن اس کا مطلب ہوگا رحمت اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں ایک معنی یہ ہوا کہ بندوں کی حق میں حقیقتا دعا مانگنا اللہ کی حق میں اللہ کی طرف اگر نظبت کی جائے تو مجازن معنی ہوگا رحمت نازل فرمانا اللہ تعالی کا رحمت نازل فرمانا ایک اور معنی علماء نے اس کا نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ارادے خیر کی طرح ہیں اللہ تعالیٰ کی خیر کے ارادہ کی شبیہ ہے اس کی طرح ہے اللہ تعالیٰ خیر کے ارادہ فرماتے ہیں تو پھر صلاة میں مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود سے ہی خیر طرف فرماتے ہیں ہم تو دعا میں اللہ سے مانتے ہیں لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف صلاة کی نسبت کی جاتی ہے تو شبہ ارادہ اللہ الخیر بطلبہ من نفسی الخیر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے خود سے ہی رحمت خیر طرف فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اور انسانوں پر بھلائی اور انسانوں کو محسنین کا معاملہ فرماتے ہیں احسان کا معاملہ فرماتے ہیں اور ان کے لئے بھلائی پسند فرماتے ہیں ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ رحمت اور دعا دونوں میں مشترک ہے اب جو ہم نے پہلے قول پڑھا تھا اس میں تو مجازن نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کے لئے کی جارہی تھی لیکن یہاں پہ جب ہم نے کہا دعا اور رحمت دونوں میں مشترک ہیں تو یہاں ان دونوں میں معنی کیا ہوا حقیقی معنی میں بندوں کی طرف اگر نسبت کی جائے تو پہلا معنی یعنی دعا کا یہ بندوں میں مشترک ہو گیا اور دوسرا معنی جو رحمت کیا ہے یہ معنی تب ہوگا جب اس کی نسبت خالق سبحانہ وتعالی کی طرف کی جائے گی یہاں دونوں اللہ سبحانہ وتعالی خالق مخلوق دونوں طرف ہم اس کی نسبت کریں تو حقیقی معنی میں ہی رحمت اور دعا کی معنی ہم دے سکتے ہیں چونہتا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی یا بندہ جس کی طرف بھی ہم اس کی نسبت کریں تو مطلب ہے کہ کامل سنا کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالی جو میں ہوگی اپنے محروف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں آپ علیہ وسلم کا تو نام ہی اللہ تعالی نے محمد نام پسند کرمایا وہ ذات جس کی حمد بیان کی جائے اور جس کی تعریف کی جائے تو اثناء الكامل اس چوتے قول کو التعویلات الماتوردیہ سے بھی شرح التعویلات الماتوردیہ سے نقل کیا گیا اور وہاں پہ اس معنی میں اثناء الكامل کے معنی میں صلاة کو لیا گیا اور ایک پانچوہ معنی ہے تعظیم کرنا کہ دنیا میں تعظیم اس طرح ہوگی صلاة کہ آپ کے نام کی سر بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سر بلندی دنیا میں آپ کی تعظیم یہ ہو رہی ہے آپ کا اکرام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ورفع لہلکہ ذکر آپ کا مقام رکھا ان نشانئکہو الابتر اور آپ کا مرتبہ تمام انبیاء علیہ نبینا وعلیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ نبوت کیلائے اور مدار نبوت کیلائے کہ دائرہ نبوت میں آپ علیہ السلام اصل ہیں باقی انبیاء علیہ وسلم کی نبوت بالعرض اور آپ علیہ السلام کی بذات ہیں اور آخرت میں آپ کی تعظیم کیا ہوگی کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے تو آپ کی شفاعت قبول فرمانا یہ آپ کی آخرت میں تعظیم ہوئی اور دنیا میں آپ کی نام کی سر بلندی یہ آپ کی تعظیم ہوئی اور بھی اقوال علماء نے نقل کیے ہیں اختصاری طرح میں نے اس پر اختفاء کیا اس کے بعد یہاں ایک اعتراض بارد ہوتا ہے کہ امام تفتہ زانی رحمت اللہ عاری جو کہ شارح ہیں یہ الحمدللہ کہتے گئتے ہیں حمد کے فوراً بعض صلاة لے آئے ہیں تو صلاة حمد کے بعد متصل لائے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ تک یہ بیان کی جاتی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ذات حمد وہ تو نہایت کمال میں ہے اور بندوں کی جو ذات ہیں ہم انسان جو ہیں ہم نہایت نقصان میں ہیں یعنی اللہ تعالی ہم دو انتہاؤں پر ہیں اللہ تعالی کمال اللہ کی کمال کو حد نہیں کوئی انتہا نہیں اور ہم جو ہیں انسان جو ہیں مخلوق ہم ایک کورے پر نقصان اور خسران اور فنا ہونے والے اور ہر چیز کو زبان آنے والا تو ہم نقصان کی انتہا پر ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم فیض کو کیسے پائیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم مستفید کیسے ہو ہمیں وسیلہ چاہیے تھا کیونکہ ہمارے تو اتنی سعداد نہیں ہیں ہم تو نقصان ہیں کمزور عاجز بندے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا اور آپ پر ہم درودشلی اس لئے پڑھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہو جائے تاکہ ہم اللہ تعالی کی فیض سے ہم مستفید ہو ٹھیک ہے تو یہ اس لئے ہوا کہ آپ علیہ السلام واسطہ ہیں تاکہ ہم کمالات علمی اور عملی تک پہنچ سکیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تک ہم پہنچ سکیں اللہ کے راستے کو ہم پہچان سکیں اللہ کو پا سکیں اور ایک تو وجہ یہ ہوئی ایک جواب یہ دیا گیا کہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ درودش شریف کو صلاحات کے بعد لائے اور حدیث شریف میں بہت سی اس کی فضائی مروی ہیں آپ علیہ السلام نے ترغیب دیئے تو ان تمام حدیث آپ کے مدد نظر تھے اور ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو خطبے ہیں مسنون خطبے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور خطبوں میں بھی کیا ہیں خطبوں میں کہ سننے مأسورا منقولا سنت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے آپ کا ذکر کیا جائے آپ پر دروش شریف بھیجا جائے اور سلف صالح سے بھی ہمیں خطبوں میں یہ طرح یہ روش ملتی ہے یہ عمل ہمیں ملتا ہے کہ وہ خطبوں میں آپ علیہ السلام پر دروت پڑھا کرتے تھے اور وہ تابعین اور صحابہ کرام بھی خطبے ہیں تو مسننف علیہ الرحمن ان کی اختیدہ کرنا چاہئے تیسرے جواب بھی ہے کہ کتاب میں آسانی حاصل ہو اور حاجت پوری ہونے کے لیے وہ دروش شریف کو حمد کے بعد لائے اس لیے کہ آپ علیہ السلام پر دروش شریف پڑھنا یہ حاجات کے پورے ہونے اور قضاء الحاجہ اور کفایت المہمہ کے لیے حدیث موارکہ سے ثابت ہے ٹھیک ہے اور یہ علماء کا صلحہ کا تجربہ بھی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اِذَن تُقْفَ وَهَمُّكُ وَرْ يُقْفَرْ وَيُقْبَا دَيْنُكُ کہ آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا جو دروش شریف پڑھتے تھے اپنے سارے دعا کے قائم میں چوتہ جواب یہ دیا گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے من صلح علیہ فی کتاب جو لکھ کر مصبت دروش شریف پڑھے لم تجل الملائکہ تستغفر لہو ملائکہ برابر اس کے لیے استخفار کرتے رہیں گے مادام اسمی فالکتابی جب تک میرا نام لکھا رہے گا اس حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے مسنف علیہ الرحمہ دروش شریف کو اپنے خدبے میں لائے اور یہ اگر سے حدیث سندن ضعیف ہے لیکن چونکہ ہم فضائل میں بات کر رہے ہیں تو فضائل میں اس میں عمل کرنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے اب ایک اطراز یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ شارح علیہ الرحمہ نے صرف سیغ سلاة کو کیم ذکر کیا قرآن شریف تو کرے نا صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو سیغ سلام کیوں نہیں لائے اور بعض علماء نے تو صرف سیغ سلاة کو الگ سے اور سیغ سلام کو ساتھ نہ ملانے کو مکروح بھی جانا ہے مکروح قرار دیا سلاة کے ساتھ تو فرماتے ہیں سلام بھی ہونا چاہیے اس کے بہت سے جواب دیئے گئے ایک جواب یہ ہے کہ امام نووی جو شافعی مذہب کی امام ہیں اور آپ شارح صحیح مسلم بھی ہیں امام نووی یعنی آپ نے اس کے بواب مرتب فرمائے تو امام نووی رحمت اللہ کے علیہ نے اس کیناہیت والے قول کی تغلیت فرمائی فرمائے ایسا نہیں ہے کہ صرف سلاة مکروح ہو اور سلام کو ساتھ لانا ضروری ہو ایسا نہیں ہے ایک تو آپ نے اس کی تغلیت فرمائی اس قول کی دوسرا اگر یہ صلو علیہ وسلمو یہاں اس واؤ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صلو علیہ وسلمو تسلیمہ کہ صلو علیہ وسلمو تسلیمہ کہ صلاة اور سلام دونوں ساتھ ہی ہوں ایک ہی ساتھ ہوں تو یہاں پر کیا کہا جائے گا اقیم اسقلات اقیم اسقلات وآت الزکا اقیم اسقلات وآت الزکا تو یہاں پر جو یہ واؤ ہے تو اس واؤ سے تو یہ سمجھا نہیں جا رہا کہ نماز کی قیام اور زکاة کی ادائی کی دونوں ایک ساتھ ہی ہوں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو اس طریقے سے صلو علیہ وسلمو تسلیمہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو باہم جمع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی کیفیت تعلیم دی کیفیت صلاة سے مراد یہاں پر نماز ہیں تو آپ نے جو نماز کی کیفیت کی تعلیم دی احادیث مبارکہ میں تو وہ جو مربی احادیث ہیں ان میں صیغہ سلام نہیں ہیں ان میں صرف صلاة کے صیغہ ملتا ہے اگر صرف صلاة مکروہ ہوتا اور نہ مناسب ہوتا تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم آپ پر صیغہ سلام کو بھی شاتھ ضرور زکر فرماتے ہیں احسانات کے بدلے سے ہمارے تو بال بال آپ کے احسان تلے دبا گئے تو ہم تو حق احسانات کے ادا کرنے سے عاجز ہیں اب ایک مسئلہ یہاں یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور شریف پڑنا پوری زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے جیسے کہ امام تحابی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور بھی علماء نے اس قول کی تصیح فرمائی کہ ایک مرتبہ تو کم از کم ایک مرتبہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور شریف پڑنا ضروری ہے اور واجب ہے یہ امام تحابی رحمت اللہ علیہ کے قول ہے لیکن ایک اجتماعیت اور محققین علماء وہ فرماتے ہیں کہ زندگی نہیں بلکہ جس مجلس میں بھی اور جب بھی جب کبھی آقے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو آپ کی صفاء ذات افعال تقریرات کسی بھی چیز کا ذکر ہو کسی مجلس میں ہو تحریر میں ہو تقریر میں ہو وعج میں ہو بیان میں ہو کہیں پر بھی ہو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی طرح بھی آ جائے تو درود شریف پڑنا اس میں واجب ہے ایک مرتبہ تو ہم اس مجلس میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر ایک ہی مجلس میں تقرار ہو بار بار آپ علیہ السلام کا نام ہو تو پھر در کرنے کی گنجائش ہے چھوڑنے کی گنجائش ہے مطلب وجوب نہیں رہتا باہر کے مستحب تو پھر بھی ہیں کہ بار بار اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نام مبارک سنتے گی آپ کا قول حدیث شریف سنتے گی ہم کہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وغارک وسلم تسلیم کثیرا 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 آج کے سبخ میں ہم نے صلاحات کے معانی دیکھے اور صلاحات کے معانی میں صلاحات کے معانی کے بعد کچھ یہاں پر اجرادات جو وارد ہوئے تھے کہ صلاحات کیوں لائے اور پر صلاحات میں صرف صلاحات کیوں لائے سلام کیوں نہیں لائے آج ہم نے اس کا جائزہ لیا اپنے سبخو یہاں پر آج رکھتے ہیں اگلی سبخ میں انشاءاللہ ہم علیہ نبی یہی سے نبی کے ماخذ مادہ اشتقاق ماخذ اور دیگر چیزوں کو انشاءاللہ ہم بیت کریں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستخطورک ونتبهنی سبحان ربک رب العزت و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين